اید مبارک اید صاحب کو جن کا پروگرام آپ جیو کے پر دیکھتے ہیں یہ دونوں کسی بھی تارف کے مہتاج نہیں اپسا کومل صاحبہ جن کا پروگرام آپ دون کے پر دیکھتے ہیں اور میرے لحاظ سے میرا خیال ہے یہ بہت ہی اچھی نیوز کاسٹر بھی تھی تو اید کا جو دن ہوتا ہے وہ صرف فیملی کے ساتھ نہیں بنانے کا ہوتا وہ اپنی اس برادری کے ساتھ بھی بنانے کا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ مشکلات کا اور پاکستان میں بھتھیری مشکلات ہوتی ہیں صاحبیوں کے لیے تو ان مشکلات کا آپ سامنا کرتے ہیں تو کاشیف صاحب میں آپ سے نہیں پوچھوں گی کہ آپ اید کیسے بناتے ہیں بری میرمانی آپ کی بھی کیونکہ آپ سب جو ہے روایتی سوال جو ہے چاہتے ہیں کہ میں نہ کروں تو میں نے چلے آپ سے کچھ وکھرے سوال میں آپ سے کرتی ہوں یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ مزہ کب آیا مطلب کس کو انٹرویو کرنے کا آیا میں یہاں پہ آکے ویسے جو یاد آگیا نا وہ لال مسجد یاد آگیا میں آپ کو بھی بتایا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے اور وہ ایوینٹ بھی میرے لیے کریئر وائز ایک بڑا ترنگ کریئر ترنگ ایوینٹ تھا یہ سامنے یہاں گاڑی کھڑی کر کے میں چلا گیا اور یہاں پہ روڈ بن رہی تھی گاڑی بھی پچھانی نہیں جا رہی تھی میں نے ایک دوست کو چاہ بھی دی چار دن کے بعد اور وہ چار پانچ دن پانچ سات دن جو لال مسجد کوپریشن تھا پہلی میرے لیے میں نے کہا کہ وہاں پہلے تھا تو وہ تو انسیڈنٹ ہوا نا میں تو کسی شکریت کی بات کر رہی ہوں غازی صاحب کے انٹیوی مجھے مجھے ماروی سرمان نے فون کیا میں نے غازی صاحب کے انٹیوی کیا میں نے کہا میں نے کہا اب اٹھا کے تجھے اوپر ٹھانگے کے پیچھے گرمائن کر رہے تھے غازی صاحب کے یا جانями حفظہ کے گیٹ کے سامنے کر رہا تھا پہمنی ذکہ بیٹھے کام کے سا مینک کے سامنے کر رہا تھا ہم وہاں تکشوب ہے کیا جانا کرتے ہیں خٹرہ میں نے نے انٹریوی کیا بدلے پانچ سات کرنے کے ساتھ سات کرنے کے ساتھ اب اٹھے جانے اور وہ ساتھ اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا یادہ سے اگر آپ کچھ جانا کرتے ہیں کہ یہاںوس ہے کہ یہاں کر رہا تھا تو مگر پھر بھی سب سے مزا کب آیا انٹرویو کرنے کا سب سے پہلے تو آپ کو اید مبارک کو آپ کے دیکھنے والوں کو بھی اید مبارک کو اور ایک آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج آپ نے ہمیں صرف چائے پلا رہی ہیں صبح سے تکے کباب کھا گا کے تنگ آیا وہ ہمیں اچھا تو اچھی بات ہے آپ نے تکے کباب تکے کباب ہمارے ساتھ رہی ہیں یا آج ٹی وی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ صرف ہمیں چائے جو ہے وہ پلا رہی ہیں آپ سب آٹکے کیا کرتے ہیں جانور خود زبا کرتے ہیں یا کسائی کرتا ہے وہ آپ باقی اید پروگرام سے پہ کیا چکے ہوں گے اچھا جو میرا ہے نا جی یادگار انٹرویو آپ نے اسامہ بھی لادن کے انٹرویو کا ذکر کیا وہ تو میرے لیے ایک سٹوری تھا کچھ آپ کے خواب ہوتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں یار کاش کہ میں فلاں بندے کا انٹرویو کر سکو میری اس سے ملاقات ہو جائے تو میرا ایک پیشن تھا ایک خواب تھا کہ میرا نیلسن منڈیلا سے صرف میری ملاقات ہو جائے میں ہینڈ شیک کروں کیونکہ جب میں سٹورینٹ ہوتا تھا تھا تو ہم ریگل چوک لہور میں مزہرے کیا کرتے تھے نیلسن منڈیلا کو رہا کرو تو اس کے بعد جب ہم جنرلیس بن گئے تو ایک دفعہ کومن ویلت کانفرنس تھی نیوزی لینڈ میں تو ہم ادھر گئے کانفرنس کور کرنے تو فاروق لگاری صاحب پریزیڈنٹ تھے وہ بھی تھے وہاں پہ تو میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ذریعے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ سے انٹریو کا ٹائم لیا تو بڑا ہی مشکل تھا ان سے ٹائم ملی نہیں سکتا تھا انہوں نے مجھے ٹائم لے دیا یہ دس منٹ ملے اب نیلسن منڈیلا صاحب جو ہے نا وہ کافی ایک تو عمر زیادت تھی ان کی دوسرا ان کو نا وہ کیونکہ اٹھائیس سال جیل میں رہتے تو ان کو جیوگرفی بھول گئی ہوئی تھی ساری دنیا کی پریزیڈنٹ بن گئے ہوئے تھے تو میں جب ان کے سامنے بیٹھا تو میں نے ان کو کہا تینکیو ایم آج یہ ہے where are you from I am from پاکستان where is پاکستان اب میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان ایران اور انڈیا کے درمیان اوکے 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 اب میں بڑا احران ہو رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے انٹریو کا ٹائم دے دیا ہے تو انہوں نے مجھے اب پاکستان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا میں نے ان کو پاکستان کے بارے میں بتانا شروع کر دیا دس منٹ نکل گئے نہیں وہ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ I am facing a problem due to some university in پاکستان میں نے کہا جی which university کہتے ہیں دیوبن university میں نے کہا دیوبن university کہاں پہ پاکستان تو انہوں نے کہا کہ ادھر سے نا کچھ ملہ آتے ہیں ہمارے ساؤتھ افریقہ میں اور آکے تو پڑی ایکسٹریمزم پھلا رہے ہیں اچھا میں نے کہا دیوبند university it is not in پاکستان it is in india اتنی در میں دروازہ کھلا ان کا پی اے اندر آیا اس نے کہا your time is over تو آپ کا انٹریو گیا نہیں میں تو رولا پا آتا ہوتے میں نے بچوں کی طرح نا زید شروع کر دی میں نے کہا سر I came to interview you instead of giving interview to me you started interviewing me تو مجھے دس منٹ اور دو دیے تھے انہوں نے دیے انہوں نے کہا yes you are right I am sorry gentleman give him 10 منٹs more اچھا تو وہ اخبار میں تو چھپ گیا خیر تو جب چھپ گیا تو پاکستان جب واپس آئے تو مجھے especially prime minister بن عزیر بٹو صاحب آجو ہے انہوں نے especially بھلا کے کہا تم نے یہ interview کیسے کیا میں نے کہا جی فروغ لغاری صاحب نے time لے کے دیا تو انہوں نے پتا کیا کیا you have turned my president into your fixer تو کہنا صرف یہ تھا کہ یہ میرا passion تھا نیلسن مرلہ سے آگ دیانا تو روگ میں ستکی میں ملنا چاہتا تھا ایک نیلسن مرلہ ایک محمد علی باکسر اچھا اپسا یادگار انٹریو اچھا ایک تو سب کو اید مبارک آپ کا شکریہ ایک سال ہوا ہے یہ پروگرام کرتے ہوئے مجھے اچھا لگتا ہے سراج الحق صاحب کو سنکے جب دو ایکسٹریمز حکومت میں چل رہی ہوتی ہیں ایک طرف اپوزیشن چل رہی ہے ایک طرف حکومت اس میں وہ بیچ کی بات کریں جو خاص کر آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے اس میں ان سے بات کر کے اچھا لگتا ہے نون پولٹیکل شخصیات میں ڈاکٹر آریفہ سیدہ زہرہ صاحبہ ان کو نون سٹاپ میں سنتی بھی بہت ہوں اور ان سے ان کو انٹرویو کیا ہم نے پچھلی اید پہ تو وہ بھی بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے مگر میرا خیال ہے کہ آج کل سیاسی جو ایٹمسفیر ہے وہ اتنا ڈیوائیڈ ہو چکا ہوا ہے اور اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے چونکہ ہمارے ساتھ کاشیف عباسی صاحب ہیں حامر میر صاحب ہیں اے آر وائے اور جیو ریپریزنٹڈ ہیں ہم دونوں تقسیل کے اس طرف آئے ہیں اچھا ہاں اب یہ بات ہے ادھر ہم نیوٹرل ہیں میں اور اپسا کومل صاحبہ ہم نیوٹرل ہیں تو کاشیف صاحب آپ سے میں پوچھوں گی کہ ہم دونوں نے ہمارے چینل اچھا بلکل صحیح ہے اچھا تو میں یہ پوچھوں گی کہ فرسٹریشن نہیں ہوتی بھی پوری نون لیگ جا کے بیٹھ جاتی ہے جیو پہ اور پوری پی ٹی آئی جا کے بیٹھ جاتی ہے اے آر وائے پہ بہت میں مجھے میں نے یہ پات پشلے ہفتے بھی ایک انٹیو میں کہی تھی اور مجھے لگتا ہے بڑا خطرناک ٹرینڈ بھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ ایک بڑی بڑی پرپیچول ریجمنٹ نظر آ دی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے تحریکی انصاف کے لیے ان کے پاس جا کے بیٹھنا بڑا مشکل ہے اور مون شاید ہمارے پاس بڑی مشکل سے آئی ہے اب آپ سوچیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں انہوں نے ہمیں اتنا لیمٹ کر دیا ہے کہ دھکا دے کر وہ لوگ جو شاید دونوں ویوز دکھانا بھی چاہتے ہیں دونوں سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے یہ نممکن سا کر دیا ہے کہ ہم دونوں ویوز کو ساتھ لے کر چلیں اور انہوں نے خود ہی میرا خیال ہے صحافیوں کو کانر پہ پوش کیا ہے پوش تم انٹو ایک کانر جہاں پہ ایک ہی پوائنٹ ویو دکھائی دینا چاہ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے اندر جب وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی کریڈیبلیٹی ہے اس چینل کی یا اس چینل کی وہ خود ہی چینل کی کریڈیبلیٹی کو بھی کم کریں اور اپنی کریڈیبلیٹی کو بھی کم کریں میں آپ سے تھوڑا سے اختلاف کرتا ہوں یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا یہ ہر دور میں ہوتا ہے اس بڑے پیمانے پہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایک ہار پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایک اٹھی یہ پوزیشن پہلی دفعہ لی گئی ہے کہ دو بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک نے کہا ہم ہی نظر ہے دوسرے نے کہا ہم ہوتا ہے پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کا boycott تھا تو ہمارے پاس سارے آ رہے تھے ہمارا کوئی boycott تھا تو آپ کے پاس سارے آ رہے تھے میری گزارے سن لے نا پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی نراز ہوئی جب زرداری سب پریزیڈنٹ تھے اور یوسیرزا گرانی سب پرائمیس تھے وہ نراز انہوں نے جیو کا boycott کر گیا جو پیپلز پارٹی کا لیڈر جیو پہ آتا تھا اس کو شوکاس نوٹس دیا جاتا تھا ٹھیک ہے باقیدہ شوکاس نوٹس دیئے لیکن آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ چینل کی پولیسی جو ہے اس میں کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کوئی پارٹی اس کا بائیکارڈ کر رہی ہے اس کی وجہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے بٹ ایسا جنرلسٹ آپ نے ایک ایسا راستہ بنانا ہے اس طرح بہیو کرنا ہے کہ چینل کی پولیسی جو بھی ہے وہ آپ کی جنرلزم پہ اس کا سیاہ نہیں پڑنا چاہیے تو آہستہ آہستہ slowly and gradually پیپلز پارٹی ریلائز کہ حامد میر جو ہے نا یہ ذرا different ہے مگر پیپلز پارٹی is a different animal سنے تو سہی نا میری بات سنے میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ شاید دوستوں کو پسندہ تو میں نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا انٹروو کر دیا اب بائیکارڈ ختم ہو جانا چاہیے تھا کیا ہوا اگلے دن ڈی نیوز میں چھے کولم خبر میرے خلاب چھپ گئی بجائے کہ مجھے اپریشیٹ کریں کہ یار آپ نے بائیکارڈ توڑوا دیا ہے تو صرف پارٹیوں کے اندر سے ہی کنسپیریسی نہیں ہوتی صحافت کے اندر سے بھی ہوتی ہے اور اچھا یہ اصل لڑائی تو مالکان کے ساتھ ہے اچھا اب پھر اس کے بعد اصل لڑائی ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کے بعد پھر نون لیگ کی گورنمنٹ آگئی نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے چینل کی کیا پولسی تھی میرے ساتھ میرے ساتھ ان کا بائیکارڈ کیا ہوا لیکن میرے ساتھ جو ہوا اس دور میں اس کی بہت سی ایویڈنس موجود ہے اب آگے جی پی ٹی آئی اب کاشف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو پولریزیشن شروع ہوئی وہ ابھی تک برقرار ہے اور ہمارا چینل آپ نے سہی لفظ استعمال کیا ساری نون لیگ ادھر آگے بیٹھ جاتی ہے اور ساری پی ٹی آئی ادھر جاگے بیٹھ جاتی ہے لیکن کہ اگر پولریزیشن ہے اور پارٹیوں نے مختلف چینلز کا بائیکارڈ کیا ہوا ہے آپ نے ان چینلز میں رہ کے سیچویشن کا مقابلہ کرنے زگ زگ بنا کر راستہ نکالنے مگر نیر صاحب یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر ہمارے بھی کچھ دکھڑے ہیں جو چینل نہ جیو ہیں نہ اے آر وائیں ہیں میں آپ پہ آتی ہوں چھوٹا سا وقفہ لیتے ویلکم بیک ناظرین آپ سب کو اید مبارک ہو اور ہم بات کرے تھے بریک سے پہلے کہ پاکستان کا جو پولٹیکل سپیکٹرم ہے وہ کیسے ڈیوائیڈڈ ہو چکا ہوا ہے اور خاص طور پر اس کا برائے راست اثر پڑا ہے پاکستان کی صحافت کے اوپر دو بڑے چینلز کے اوپر حامد میر صاحب کاشیف عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اپسا کومل صاحبہ جو ایک اور تھرڈ چینل سے ہیں پرائیویٹ چینل سے آپ کے کیا مسائل ہیں اچھا یہ آپ نے نا دکھتی نبز کی اوپر ہاتھ رکھا ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر بہت زیادہ آج کل احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں وہ آدھی حکومت جا کے جیو پہ بیٹھ جائے گی اور آبیسلی دونوں بہت زیادہ دیکھے جانے والے چینلز ہیں اس پہ اپنا پوائنٹ دینا ہے لیکن باقی چینلز بھی اگزیسٹ کرتے ہیں میں نے پھر ذاتی طور پہ کیونکہ میں پہلے خبریں پڑتی تھی ایک پروگرام موڈریٹ کرتی تھی this is my first political current affairs show right تو اس میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ پولیٹیشنز کا ٹولرنس لیول اتنا نہیں ہے جتنا میں ازیوم کرتی شروع سے یہ ایک myth بنیوی تھی یا پھر ایک exemption تھی میں دیکھتی تھی میر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں یا کاشف صاحب کے ساتھ ان کے شو میں ہیں یہ لوگ بڑے سخت سوال کرنے ہیں کچھ دن بعد پھر بھی آ جائیں گے ان کے پاس ایک وہ obviously انہوں کا بہت سینئر یہ لوگ جنرلسٹ ہیں صحافی ہیں ان کے ساتھ سیاست دان بھی اپنے تعلقات میرا خیال ہے غراب نہیں کر سکتا لیکن tolerance کا لیول مجھے بالکل نظر نہیں آیا کوئی ایک شو میں آیا ان کو ایک سوال پسند نہیں آیا یا پھر ان کے پوائنٹ سے ہم اتفاق نہیں کر رہے تھے اس کی اوپر انہوں نے جا کے اگلے دن اپنے دوسرے کالیگ کو بھی کہا کہ یہ تو اس پارٹی کی طرف اس کا ٹلٹ ہے یا اس کی طرف ٹلٹ ہے اور پھر اس کے بعد آ کے صاف طور پر آپ کو تنز کیے جانے لگے اگلی دفعہ وہ اس پرپیر ہو کے آنے لگے خاص کر یہ جو گورنمنٹ ہماری گزری ہے وہ پرپیر ہو کے آئیں گے کہ انہوں نے کلپس کون سے نکال کے سوشل میڈیا پر ڈالنے ہے کہاں پر آپ کو لا جواب کرنا ہے یہ کہہ کہ جس ادارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کی اخبار نہیں یہ ایڈیٹوریل لکھا پروگرام پر آپ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اخبار نے یہ ایڈیٹوریل لکھا اس کی میں جواب دے نہیں ہوں لیکن پھر بھی آپ کو ایک آکورٹ پوزیشن میں ڈالیں گے کہ تین سال پہلے آپ کی اخبار نے یہ کیا تھا سیاستدانوں کو اپنی برداشت کا جو لیول اس کو بڑھانا چاہیے مگر یہ یہ برگز می تو میک سوشکل گیسٹ کون سا رہا آپ کے کریئر میں اس چیز پر میں ایک چیز اور آٹ گا بھی آپ نے کہا پیپلز پارٹیز ڈیفرنٹ آنمال ایڈوان ٹھینڈ آنمال مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ان میں کوئی تے برداشت زیادہ ہے مجھے لگتا ہے اپنے دونے حکومت میں خاص تواتے ہیں یہ میں نہیں ہے پیٹی آئی سے تو زیادہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ ان سے آپ یا تو آپ چلے جائیں 8 out of 10 6 out of 10 پر وہ اکلایدہ بات ہے لیکن میں نے دیکھا یہ پر آنمال میں بھی اسی میڈیا کا احسا ہوں نہیں ملتے مجھ سے نہیں بات کرتے میری اپنے دوستیوں کو boycott groups میں لکھے جاتے ہیں ان کا boycott کریں ان کا boycott کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر آپ کے جو دو چار دوست ہیں اس پارٹی میں وہ کھڑے ہوگے کہتے ہیں نہیں یا ہم اس پروگرام میں جائیں گے پروگرام کے اندر یہ کرنا وہ کھڑے ہوگا whatever it is but they also believe in boycot کیا ہے ان ان کا boycott سب سے مجھے گئے کون سا تھا آپ کا let's name names now حسین اکانی was a difficult guest one time one time آپ نے حسین اکانی صاحب کا example yeah i can understand کہ کیسے مجھے میر صاحب آپ کا میر صاحب آپ کا دیکھیں پہلے تو میں یہ عرض کروں گا بڑی آجزی کے ساتھ کہ یہ اگر جس پروگرام کا ذکر کیا آپ صاحب نے یقیناً یہ ایک پروگرام ہے لیکن ہم سارے مل کے تو یہ جو commodity ہے سیاستدان ہم ان کو ایک hot cake تو ہم نے بنایا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کی شکلیں دکھا کے rating کیوں لیتے ہیں ہم public issues کو highlight کر کے rating کیوں نہیں لیتے اب وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے کہ دو یا تین سیاستدان بٹھائے پروگرام کیا چلے گے لیکن public issue highlight کرنے کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے research کرنے پڑتی ہے اس کے لیے آپ چار دن پروگرام نہیں کر سکتے لیکن آپ ہفتے میں دو دن تو کر سکتے ہیں ہفتے میں دو دن آپ نے سوال کیا difficult guest مجھے ہمیشہ بہت جو difficult guest لگتا تھا جس کو میں اپنی طرف سے بڑا ہی ایک relevant اور بڑا ہی سخت قسم کا سوال کرتا تھا وہ اس کا جواب اتنا ایسا ہوتا تھا کہ بندے کا اپنا پتا پانی ہو جاتا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ guest جو ہے اس کا متعلیہ بہت زیادہ تھا اس کی اپنی کون سا guest بینظیر بھٹو I agree with you میرے لئے بینظیر بھٹو جب بھی ان کا interview کیا آپ اپنی طرف سے بڑی تیاری کر کے جاتے تھے بڑے بڑا اپنا نکال کے سوچ کے سوال کیا تو وہ ٹھک کر کے آپ کو فارق کر دیتی اور وہ بات وہ ہی کرتی تھی جو انہوں نے کرنی ہوتی یہ ان میں بڑی ایک خوبی تھی اور جہاں پہ آپ کو کانٹر کوئیشن کرنے لگتے تھے تو وہ پہلے فورس امپوس کرتی تھی آپ نے آپ کو بات مکمل ہوگی اب بتائیں آپ اتنی دیر میں بندہ کہتا ہے میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ دوسرے کوئیشن پہ چلیا ان کے ساتھ انٹریو کرنا مگر ایک بات تھی ان کی وہ یہ تھی کہ اگر ان کو بڑے سخت سوال بھی کرو نا تو وہ مسکر آ کے کہتی تھی thank you for giving me a soft interview یہاں پہ تو الٹا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا ایک generous friendly interview کیا ہے تو اگلا بندہ آگے سے نراز ہوا ہوتا ہے تو برداشت تو کم ہوئی ہے اس میں تو کوئی شکت نہیں ہے آپ بتائیے آپ کے لئے سب سے مشکل گیسٹ کونسا not in a good sense but in a bad sense میں نے شہباز گل صاحب کے interview کیا جو پہ نے چلا نہیں سکی اور بڑا میرے لئے مشکل ہو گیا کیونکہ ہم نے پروگرام سے کچھ دیر پہلے ہی ریکارڈ کر کے ہم ختم ہوئے اور وہ اتنے ان کے جوابات ایسے تھے کہ میں اس کو on air بھی نہیں کر سکتی تھی میں سوال کرتی تھی وہ ذاتی حملہ کرتے تھے ایک بھی سوال کا مجھ انہوں نے جواب نہیں دیا چلیں اسی کے اوپر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے وقفے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم روایتی پروگرام نہیں کریں گے تھوڑی سی روایتی پروگرام ہم کریں گے اور اس کے اندر ہم نے ایک ریپیڈ فائر راؤنڈ جو ہے وہ شامل کیا ہے کرسپ جواب مانگیں گے اپنے جو مہمان ہیں ان سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ سب کو اید مبارک ہمارے ساتھ ہیں کاشیف عباسی صاحب حامید میر صاحب افسا کومل صاحب اور ریپیڈ فائر راؤنڈ جو ہے اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور کرسپ آنسر جو ہم چاہیں گے کہ تینوں دیں اب سا آپ سے شروع کرتی ہوں اگر آپ کو ایک دن کی حکومت ملے تو کیا چینج کروں گا میں نظام تعلیم چینج کر دوں گے بلکل میں سمجھتی اس سے بہت ساری چیزیں فکس ہو جائیں گے اتنا ہی کر پاؤں گی حامید میر صاحب مجھے ایک دن کی حکومت ملے میں تمام missing persons کو جیلوں سے رہا کر دوں گا عقوبت خانوں سے چھوڑ دوں گا بری گوڈ کاشی فباسی صاحب اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح چینج کر دوں گا یہ سارا ملکاپک ٹھیک ہو جائے ہم دوسرے سوال کے اوپر آئیں سب سے پہلی چیز ذہن میں کیا آتی ہے جب آپ سوچتی ہیں نواز شریف کے بارے میں لنڈن میرے ذہن میں آتا ہے وہاں کے فینسی علاقے ذہن میں آتے ہیں نیر صاحب عمران خان کے بارے میں عمران خان کے بارے میں جو سب سے پہلی چیز جب اس کو دیکھتا ہوں وہ باہر سڑک پہ ایک سگنل لگا ہوا نا U-turn بس اچھا اور نواز شریف کے بارے میں ووڈ کو عزت دو سے لے کے لوٹوں کو عزت دو تک کا کامیاب سفر اچھا ویری گوڈ آنسر کاشی فباسی صاحب now you have to match that کس بگس کی بارت نواز شریف عمران خان میاں صاحب یار ایون فیلڈ تو آتا ہی آتا ہے میرے ذہن میں اچھا اچھا میاں صاحب گولز دیکھ رہے ہیں کس تیم ہے بایٹ کے نجم سیٹی کے ساتھ ساتھ سہریں کرنے وہ پیلی چیز جب میں سوچنا ہوتا مجھے وہ آتا دوسرا یہ بات ٹھیک ہے نا نعرے کیا تک میاں صاحب کنگ ننگ نعرے مروال اور خان صاحب عمران خان صاحب خان صاحب چلے یوٹن بھی کہہ سکتے I also believe کہ خان صاحب کو کی پولٹک میں تھہراؤ نہیں تھہراؤ نہیں when you look at him when you look at him you see with me or against me وہ جو امریکن نارا امریکن نے کہا تھا you either with us or against us خان صاحب یہی ہیں you either with us or against us یا تو آپ میرے ساتھ ہیں یا مخالف کھنے اور یہ بتائیے زرداری صاحب مسکرات ان کی سب سے پہلی جو ان کی سمائل ہے وہ میرے سامنے سے زہن میں آتی ہے but یار what a charming yet آپ کو وہ گھما کے رکھ دے انسان لیکن what a charming guy I don't need to tell that one word کومنی گروپ آسی زرداری جی فلودہ the the most misunderstood person in Pakistan with کتل مسکرات مسکرات like a smile first thing اب ساکون صاحبہ ان کی ویٹو اور حاصل جوابی ہی زہن میں آتی ہے ان کا جب کبھی بھی انٹیویو دیکھیں ایک ایک جملہ ایک ایک جواب ایسا ہوتا ہے اس کا مقابلہ بڑا کم ہوتا ہے اور عمران خان صاحب خان صاحب کے بارے میں یہ ہی کہ ان کی اگریشن بہت زہن میں آتی ہے مریم نواز صاحبہ اگر آپ دیکھیں تو کیا ایک لفظ زہن میں آتا ہے مریم نواز صاحبہ کو دیکھ کے مجھے ایک لفظ اچھا سن کے خاص طور پر ایک لفظ یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کو یا خان صاحب کو یا ان کی جماعت کا جو طرز عمل انداز رہا دوسروں کو مخاطب کرنے کا اس لیول پہ جا کے آج کل وہ ان کو ریسپونڈ کرتی ہیں یہ چیز میں بہت نوٹس کرتی ہوں ہمیر میر صاحب مریم نواز صاحبہ کو اگر لے تو کیا ایک لفظ نام زہن میں آتا ہے وہ حضور آ رہتا ہے بہت دارتی بہت ہے اب پڑیے ڈانٹ آ پہ میں اس نے تیوی پہ کہتا ہے میں کہا ایسے بات کر رہی ہیں بچوں کو ڈانٹتی نہیں پرمیل سکول میں خمالہ تم نے یہ کام کیا تھو چکر کے بڑھ دیو اچھا یہ بتائیے کہ دلیر ہے دلیر ہے آپ کو لگتا ہے یہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی میر صاحب پتہ نہیں کرے گی وہ اور جواز لگتا نہیں وہ پہنے سارے تکھے ہو گئے نے وہ قرار ہے نے کرنا چاہنے کون کتائے گا کون یہ آپ غلط فہمی ہے سارے بچھا چھوڑ اچھا اب نیکس نیکس سبار پنجاب کے اندر حمزہ شباز کی جو حکومت ہے کیا وہ رہے گی قائم رہے گی مستقبل کا حال پاکستان میں نہیں بتایا جاسے بچی اگر وہ نہیں رہے گی تو یہ نہیں رہے گی میر صاحب پتہ نہیں پرڈک نہیں کیا جا سکتا یہ ایکشن ہو جائے اس کے بعد بھی پھر بات کرنے سینسرشپ جو ہے وہ سیٹ زیادہ کرتا ہے یا سٹیٹ زیادہ کرتی ہے سیٹ سیٹ اور سٹیٹ ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں تو سٹیٹ اور سیٹ جو ہے اس میں میرے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے ہر جگہ پہ دونوں سینسرشپ کرتے ہیں دیکھیں نا سٹیٹ اگر آپ پہ سینسرشپ لگاتی ہے تو سیٹ کے ذریعے لگاتی ہے اور سیٹ جب بھی آپ پہ سینسرشپ لگاتا ہے تو کہتا ہے بھائی مجھے سٹیٹ ہے بھائی سٹیٹ اور سیٹ دونوں سے زیادہ بڑھ کے میں سمجھتی ہوں میں خود اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہوں میں تو سیٹ سینسرشپ کا بہت بڑا شکار ہوں میں جب بھی احتجاج کرتی ہوں سینسرشپ کے خلاف پہلے شیشے کے سامنے اپنے آپ کے خلاف کرتی ہوں پھر جا کے کسی اور کے خلاف کیوں آپ کیوں اپنے آپ کو سیٹ سینسر ایک عورت ہوتے ہوئے پھر ایک عورت ایسے ہوتے ہوئے کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ نہیں ہے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک ہمارے دوستوں کہتے ہیں کہ ایدر آپ کو بی وائف اپ سمبڈی ایمپورٹنٹ جو ہوس ویری ویل کنیکٹیڈ یا آپ کے اراؤنڈ یا آپ کے والے صاحب اتنے ویل نون انسان ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کو خاص پریولیج اس میڈیا کے اندر جو میرا پہلے کونسپ نہیں تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت ساری چیزیں اس پہ خود ہی احتیاط کر دیتی کیونکہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے اپنے ٹویٹر پہ یا یہاں پہ کہ یہ مجھے کیا جواب دے دیں میں پھر کیسے اس کو منیج کروں گی یا اگر کوئی پیچھے لگ جاتے آپ کے تو میں سیس سینسرشپ کا میں سب سے ہیادا شکار ہوں سٹیٹ اور سیٹ بعد میں آتے ہیں کہ میں سوچے ایمپورٹنٹرسٹنگ آنسر میں نے کبھی اس چیز کو نہیں دیکھا کاشف صاحب اگر میڈیا میں نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں اگر اللہ نے موقع دیتا لیکن وہ کھیل نہیں سکتا کرکٹ کھیلتے آپ بیسے ابھی بھی کھیل رہے ہیں ابھی بھی کھیل رہے ہیں میرسا میں جب 1987 میں میں نے جب جنرلزم شروع کیا تھا تو اسی سال میں نے کائزازم ٹروفی کھیلی تھی یعنی کہ فرس کلاس کرکٹ کمیرا ڈیبی ہوا تھا تو میرے والد صاحب فوت ہوئے تو بینزی بھٹو صاحب ہمارے گھر پہ تازیت کے لیے آئیں تو انہوں نے مجھے پوچھا what do you do young boy میں نے کہا I play cricket انہوں نے کہا you should follow the footsteps of your father اس طرح پھر میں نے سوچا کہ مجھے جنرلز بننا چاہیے ویسے میں اور کاشیب ابھی تک کرکٹ کھیلتے ہیں اسی اپنا تو آپ دونوں پھر دونوں میں یہ چیز کامن ہے کہ دونوں کرکٹر بننا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کرکٹ جو ہے وہ ہماری پہلی محبت ہے اور ہم اپنی اس محبوبہ کے پیچھے ابھی تک مارے مارے پھر رہے ہیں اچھا شکر ہے تو اسی آخری نہیں کیا سای میں آئرٹس ہوتی آرٹس سے ریلیٹڈ کچھ بھی کر رہی ہوتی یا تو میوزیشن ہوتی نوٹ از سنگر لیکن شاید گانے کمپوز کر رہی ہوتی آپ نے گانا سیکھا ہے میں نے سیکھا نہیں لیکن انیشلی ویڈیو شو سے سٹارٹ کیا تھا تو میرا سارا انٹریسٹ موسیق کی طرف تھا موسیق کمپوز کرنے کا بڑا شوق تھا یا پھر آرٹ کسی بھی فارم میں فلمیں بنانے میں ایکٹنگ یا سگین کر رہی تھا میں نے خود نے روک لیا آپ کو یہ سنسلشپ کی شکار ہے سنسلشپ کی شکار ہے شروع سے کاشف صاحب یہ بتائیے کہ میڈیا کا مستقبل روشن ہے کے نہیں مجھے بڑا مشکل نظر آرہا ہے ان حالات میں پہلے بھی اس پر بات ہو چکے مجھے لیکن ہے بڑا دیتر سرینڈ ہے کیونکہ اگر تو یہ boycot ختم نہ ہوئے تو اس کا آپ دیکھیں آگے ہوگا کیا ابھی تو war time ہے مجھے بھی guest مل جاتے ہیں آپ کو بھی topics مل جاتے ہیں ہم کر رہے ہیں عمران خان نے کچھ کر دی when peace time comes اور یہ boycot ختم نہ ہوئے آپ کام چلائیں گے کیسے تو روشن نہیں ہے reinvent کرنا پڑے گا آپ تیلیویشن پروگرامی کی بات کریں ہم let's not talk about کیونکہ نیوز تو چل جاتی ہے وہ تو حکومت کوئی بھی ان کو تو روک نہیں سکتا کہ آپ میں کیا چلانا پروگرامنگ تھوڑی مشکل میں پڑھ جائیں یہ ایک مشکل سوال ہے اور اس کا جواب بھی بڑا مشکل ہے لیکن میں اس کو simplify اس طرح کروں گا کہ میڈیا جو ہے وہ دراصل آپ کی society کا آئینہ ہے تو اگر میڈیا جو ہے اس میں آپ کو حبس نظر آ رہا ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کا گلہ دبا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پوری society کا یہی حال ہے اور یہ جو self-censorship کی بات ہو رہی ہے پابندیوں کی بات ہو رہی ہے یہ صرف میڈیا اس کا شکار رہی ہے آپ کی پارلیمنٹ بھی غلام ہے درست ہے جھکڑی ہوئی ہے بلکل درست ہے ری انوینٹ آئی تنک کرنے کی ضرورت سنہ کاشیف صاحب نے کہا دوسرا یہ کہ چار چار دن کے فالو اپ سٹوریز ہوں یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر آٹھ بجے کوئی اور بیٹھ کے پولیٹیکل اس دن کی سٹوری ڈسکس کر رہا ہے تو کوئی اپنے ایک تھیم کے ساتھ چلے کہ آج ہم بلوچستان گئے ہیں تو ہم چار دن تک ادھری کے مسئلے مکمل طور پر سامنے آپ کے رکھیں گے داری کا الزام کون لگاتا ہے دیکھیں یہ سوائے میری بات سنیں لیکس بھونست اگر ہم نے اگر ہم نے اگر پہلے بھی جسا کہا سیتھ نہیں کیونکہ سیتھ نے آج تک جب تک اس کو پیچھے دننا نہیں آیا انہ نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا مجھے سنگل سینٹنس آنسر جائے تو انمو اگر تو سی مروہو کے لئے میری بات کوئی نامعلوم افراد روکیں گے کوئی پھڑا شیٹر لگائیں گے کوئی دادہ خوف کر مجھے فخر ہے کہ مجھے غدار کہا جاتا ہے اس لیے کہ ایوب خان نے فاطمہ جنہ کو بھی غدار کہا تھا تو اگر مادر ملت غدار ہے تو میں بھی غدار ہوں پاکستان کی ساری سیاسی کیادر کو غدار کہا گیا جواب دیورٹ کر گئے سدھا جواب دی بتا گیا کہ ایوب خان اور اس کی باقیات الزام لگاتی ہیں لیکن لگاؤ ہم غدار ہیں انہی کی جواب کے اندر مجھے جواب مل گیا ہے دیکھنے والے سمجھ گئے ہوں گے اچھا میں سمجھتی تھی کہ وہ نامعلوم کے طرف سے صرف یہ الزام لگتا ہے لیکن ابھی کچھ ہی دن پہلے ہمیں پتا چلا کہ سوشل میڈیا کے جو مبینا طور پر ونگز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو غدار قرار دینے کے لئے ٹرینڈز چلاتے ہیں اور یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے اگر بس چلے تو خاندان والے بھی کہہ دیں کھانا پسند نہیں آئے تو غدار ہو مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ جب کوئی کہتے ہیں کہ میں بڑا پیٹریوٹ ہوں تو اس کا مطلب ہے لوٹا ہے یہ بات آپ کی درست ہے اور کہیں سمت ہماری غلط جا رہی ہے کاشف صاحب یہ بتائیے عمران خان صاحب پھر سے وزیراعظم بنیں گے دیکھیں اب تک تو یہ ہے وہ ہے جس کو نکالا گیا وہ واپس تو نہیں آئے مجھے لگتا کہ جو لوگ کے کٹھے ہوئے ہیں یہ حکومت جمع پلاس پلاس واپس مشکل ہی آنے دیں گے تو آپ دیکھیں وہ لڑائی لگ رہے ہیں مشکل لگ رہے ہیں مشکل لگ رہے ہیں عمران خان صاحب اگر بطور سیاسدان سروائیو کر جائیں تو اتنا ہی بہت ہوگا میں سمجھتی ہوں کہ اب اس سے زیادہ مزید ڈیمیج اگر وہ نہیں کرتے تو چانسز بن سکتے ہیں بڑی بڑی باتیں ماضی میں سیاستدان کہتے رہے اور بعد میں ان کے معاملات سیٹ ہوتے ہیں تو واپس آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں مزامت ہوگی کاشف صاحب نواز شریف کا کچھ بتائیے کیا نواز شریف صاحب پھر سے وزیراعظم بنیں گے دیکھیں اس وقت مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے نام نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس کو سیکریفائز کر دیا آج کل لوٹوں کو عزت دے رہے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا اور مریم نواز صاحبہ کیا ان کا مستقبل ہے کہ وہ وزیراعظم بن سکتی مریم اور بلاول کے پاس ٹائم بہت ہے لیکن اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میرا خیال ہے ان دونوں بڑے ینگ لیڈر ہیں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اب دونوں کے لیے ان کی پارٹی کی پولیسی ایک لیابلٹی بن گئی ہے اب سہ صاحبہ نواز شریف صاحب کیا نواز شریف صاحب پھر سے وزیراعظم بن سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ بن سکتے ہیں مجھے اتنا زیادہ پرویل شہباز شریف صاحب کر چکے ہیں جماعت کے اندر مجھے مشکل نہیں لگتا ہے لیکن مریم صاحبہ کو بننا چاہیے آگے جا کے جس طرح لوگوں نے کہا ٹائم ہے ان کے پاس نواز شریف صاحب بہت پیچھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کی باتیں ان کے خیالات ان کے لیے مشکل لگتا ہے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اور امید ہے کہ ان دنوں کے اندر ہم نے تو ساری بات سیاست پہ ہم لے آئے ہیں مگر امید کرتے ہیں کہ ان دنوں میں آپ کچھ میوزک بھی سنیں گے کوئی کلچر پروگرام بھی دیکھیں گے اور ناظرین آپ بھی معذرت پھر سے ہم نے سیاست کی طرف کو کہنا یہ چاہیے کہ اگر آپ یہ کرنٹ فیس کا پروگرام اید کے دن دن دیکھیں تو بڑھائے مربانی چینل چینج کریں کسی انٹرٹینمنٹ چینل چینج کریں بہرحال ناظرین آپ سب کو بھی اید مبارکو کچھ اپنے لئے ٹائم نکالیں کوئی میوزک سنیں کوئی اچھا پلے دیکھیں اور ہمارا پروگرام بھی تھوڑا سا دیکھ لیجے گا آپ سب کو اید مبارکو بنید جہانگیر کو اجازت دیجے خدا حافظ